اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں خیریت سے رکھیں سب کے ہر کام میں آسانیا کریں اور میری طرف سے آپ کو اسلام علیکم آج دیکھنے میں آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ کچھ بہت ہی مختلف سا ہے اور کچھ ڈیفرنٹ سا مزے کا ہے یہ دیکھیں یہ میری مدر ان لاؤ امی جی بنا رہی ہیں سوئیہ ان کو بہت شوک ہوتا ہے کہ گھر میں ہم لوگ سوئیہ بنائیں تو وہ کافی عرصے سے کہہ رہی تھیں کہ سوئیہ بناتے ہیں تو فائنلی یہ جو گھوڑی ہے سوئیہ بنانے والی اس کو پتہ نہیں اور کیا کہتے ہیں یہ امی جی جو ہے ان کی امی کی ہے تو انہوں نے بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے اس ویہ سے تاکہ ہم گھر پہ بنائیں اور اچھے طریقے سے صاف ستری چیزیں کہیں یہ اس کے لئے سب سے پہلے دیکھیں میدہ لی ہے دو کلو میدہ کی ہم نے دو کلو میدے کی بنائی تھی میدے کو ہم دیکھیں امی جی ڈال رہی ہیں اور دوسری باجی جو ہیں باجی جو ہیں ہمارے گھر ہوتی ہیں تو باجی جو ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گوند رہی ہے یہ آٹے کو اور یہ آٹا سخت گوند رہا ہے اس میں تھوڑی تھوڑی سوجی بھی امی جی نے مکس کی تھی اور سخت سا آٹا گوند لینا ہے زیادہ نرم نہ ہو وہ نرم ہوگا تو وہ سمیہیں ٹوڑ جائیں گی اس لئے تھوڑا سا ہٹا سخت ہی گوند رہا ہے یہ دیکھیں باجی بار بار اس کو توڑ توڑ کے پھر دوبارہ کر کے اس طرح زیادہ پانی نہیں مکس کرنا اس طرح ان کو توڑ توڑ کے اور پھر دوبارہ اس کو گوند گوند کے اچھے سے جو مکس کر کے پھر وہ باجی اس کو گوند دیں گی کیونکہ امی جی کی طبیت اتنی ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ زور نہیں لگا سکتی کسی چیز پہ اس لئے یہ باجی گوند کے دے رہی ہیں یہ باجی ہیلپر ہے ہماری ساتھ تو وہی وہ گوند کے دے رہی ہیں اب انہوں نے گوند کے آگے پکڑا دی امی جی کو اور امی جی دیکھیں اس کے بنا رہی ہیں چھوٹی چھوٹی سی گولیاں اس آٹے کے تاکہ وہ جو اس مشین کے اندر آسانی سے ڈال جائیں نا اتنی اتنی گولیاں سے بنا لیں گے یہ دیکھیں پھر میں بھی ان کے ساتھ شروع ہو گئی تھی یہ ہم دونوں نے مل کے بنائیں گولیاں تھوڑے چھوٹے چھوٹے کر لیے تھے پیڑے سے تھوڑے سے بڑے چھوٹے ہوں زیادہ بھی چھوٹے نہ ہوں بس یہ کہ اس کے اندر آسانی سے چلی جائیں لیکن یہ کہ ان سوئیاں کا مزہ اپنے ہی ہے خالص گھر کی بنی ہوئی بہت اچھی لگتی ہیں یہ باجی گونگون کے دیتی جا رہی تھی اور یہ ہمیں اس طرح ایک پراج جو تھی وہ بڑی سی بھر لی تھی ان کے ساتھ اب یہ دیکھیں جی اگلا کام ہمارا یہ مشین ہے اس کو ہم نے چار پئی کی سائیڈ پر باندھ لیا دونوں سائیڈوں سے چھریا پھر نیچے رکھ لیا ایک روٹیاں کنے والا یہ دیکھیں اس طرح اب امی جی اس کے اندر دیتی جائیں گی اور دور سے دو لوگ جو ہیں میرے ہزبینڈ اور باجی جو تھیں وہ دونوں مل کے اس کو گھماتے جائیں گے پھر بعد میں آئیشہ آگئی تھی کچھ انہوں نے گھمائی کچھ انہوں نے مل کے گھمائی اور میرا کام تھا کہ ان کو جب یہ ہو جائیں تو ان کو ہم میں نے اوپر دھوپ پہ ڈال کے آنا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھی لگ رہی ہیں اور لبی 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 نکل دی جائیں گی ان کو اس طرح دھوپ پہ ڈال کے آنا ہے کہ یہ ٹوپنے بھی نہ اور میں آگے بتاتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح ہم ان کو سکائیں گے پھر اور اس سے مزے کیا چیز یہ ہے کہ سمائیاں بھی بنے گی اور پھر پھینیاں بھی بنے گی ہم نے پھینیاں بھی بنائی تھی اور ان کو پھر فرائی کر کے سیو کر لیا کیونکہ وہ پھر باہر ہی پڑی رہے ہیں تو وہ سیو رہیں گی کچھ نہیں ہوگا اور پھینیاں کتنے فائدے ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ توڑ کے مجھے دے دی انہوں نے امیجی نے اور ہم لوگ اوپر جا کے اس کو پھیلا ہوئے ان کو ایسا حلکی ہاتھوں سے بلکل کر کر کے ہم لوگ انہوں نے اس طرح کرنی ہے وہ آکے ہم نے ان کو واپس کر دیا چنگیر جو تھی دوسری جو تھی وہ نیچے رکھ لی ایسے بس یہ امیجی بیٹھ کے بھی یہ دیتی جائیں گے اندر بہت محنت والا کام ہے بہت زور لگتا ہے لیکن یہ کے بعد میں کھانے کے اپنے ہی مزہ آتا ہے دیکھیں ایسے جو پروسیجر وہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا اور ہم باری بار ان کو دوپے ڈالتے جائیں گے لگ ایسے رہا کہ بڑی آسانے سے بن رہی ہے لیکن جو محنت کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ کیسے ڈال رہی ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ ہم نے دو چار پیاں کڑی کی درمیان میں سٹکس رکھیں یہ ہم نے سمیوں کے لیے ہی رکھی ہوئی ہیں گھر میں ان کو دو اکے صاف کر کے ہم نے نیچے صاف چادریں بچھائیں اور اس کے اوپر ہم سا سا دوپے پھلاتے رہے یہ دیکھیں اس طرح تین سٹکس تھیں یہ دیکھیں امی جی لگی ہوئی ہیں اور یہ میں پھر پھلا کے آئی تھا ان کو اوپر اور جب ہماری زیادہ ہوئی ہم نے ایک سٹک جو پہلے سب سے تھی وہ ڈرائے ہوگی تھی اس کو ہم نے چار پی پہ اس طرح نکال دیا اور دیکھیں نکالتے ہوئے بھی سمیہ ٹوٹی نہیں ہے ان کو ایک سائٹ سے ٹرک کے ساتھ آسانی سے ان کو نکال دیا اور جوگلی خالی ہوں ان کے ساتھ وہ اب یہ دیکھیں انہی ترتیب اسی طریقے سے پھینیاں بنائیں گے لیکن یہ کہ ان کو سب کوئی کٹھے نہیں توڑنا تھوڑے تھوڑا کر کے توڑ کے ان کو ہم میجی رول رول کر کے تو اس طرح سے لچے سے بنا کے وہ ٹرے میں رکھتے ہمیں دیتی جا رہی تھیں ہم لوگ ساتھ ساتھ جو تھے وہ میں اور آپ ہی وہ فرائی کرتے جا رہے تھے یہ دیکھیں اس طرح ایک ٹرے بن گئی یہ ہمیں اندر بھی انہوں نے ہم نے آئل گرم کیا اس کو کڑائی میں اور بارے بارے اٹھا کے اس کو ہم فرائی کرتے رہو اور یہ صرف فرائی کی بھی اتنی مزے کی لگ رہی تھیں کہ بس مزہ آگیا ہو پھر ہم اگلی ویڈیو میں یا اس سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا طریقہ بھی سکھاؤں گی کس طرح ہم ان پھینیوں کو بنائیں گے اور کس طرح سوئیوں کو بنائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں بلکل وہ پاپڑوں کی طرح اتنی مزے کی لگ رہی تھیں ماشاءاللہ اس طرح ہم ان کو فرائی کرتے جائیں گے اور یہ بہت جلدی فرائی ہو رہی تھیں زرہ بھی ٹائم ٹیکنگ نہیں تھا دیکھیں یہ ہم رکھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ان کو کرتے جائیں گے فرائی اس طرح سے ایک ڈیفرنس ہی اور بہت ہی مزہ آیا تھا ہمارے ویکنڈ کا مزہ آیا تھا سارے میل جل کے کچھ اس کو نکال رہے ہیں کچھ دوپے پھل آ رہے ہیں کچھ بنا بنا کے ہمیں پکڑا رہے تھے بچے جو تھے وہ تو اتنے شوق سے پکڑا کے جا رہے تھے ممانی ممہ یہ لے لیں یہ ٹری ہو گئی نیکس دے دیں خالی کر دیں ہم دونوں ان کو بنا رہے تھے فرائی کر رہے تھے اس طرح سے ہم ان کو فرائی کر کے علیہ در برتن میں نکالتے جائیں گے جب سب ہو جائیں گے تو ایک پتیلے میں ڈال کے ان کو سیف کر دیں گے وہ خراب نہیں ہوں گی باہر پڑی بھی رہنگی نا تو وہ خراب نہیں ہوں گی اور اتنی باریک مشین کیا کہ جو جالی لگی ہوئی وہ اتنی باریک ہے نا دیکھیں ماشاءاللہ کتنی صفائی سے پھر اس کے اندر سے نکل رہے ہیں ملکل باریک باریک سے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ایک سیٹ پر نکالتے جا رہے ہیں دوسرے سیٹ پر رکھتے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے پھینیوں کی ہے فائنل لک امید ہے آپ کو یہ ڈیفرنسی ویڈیو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ